اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بھی کرو بخشے تو گئے یہ ہوتا ہے دیکھیں غلط دونوں چیزیں ہیں ایک ممبر پہ آیا اس نے اتنا ڈرائیا اتنا ڈرائیا سانپ بچھو وحشت قاب ایسا لگتا ہے مجلس میں بیٹھنے والے کو تو بچنے والا نہیں ہے اجا تو بچنے والا نہیں ہے تو جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے اس لیے کہ ویسے بھی جہنم میں جانا ہے اور ایسے بھی جہنم میں جانا ہے اور اتقا سے کوئی مریض آ جائے بچارہ دل کا تو ہو سکتا ہے اسے تو ہارڈ اٹیک نہ ہو جائے بچارہ کو گھر جا کے کہ اتنا اتنا عذاب اتنا عذاب نہیں اسی لیے کہتے ہیں سورہ کہف کو پڑھو کیا کہا اس میں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے یہ نبی دونوں چیزیں انجام دے یعنی کیا مطلب ڈرائے بھی بشارت بھی دے ایک چیز نہیں اسی لیے ہمارے نبی کے یہ دو لقب ہیں ایک ہے بشیر اور ایک ہے نظیر نظیر کہتے ہیں ڈرانے والا عذاب خدا سے بشیر کہتے ہیں جنت کی بشارت دینے والا جب دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو انسان کی ہدایت ہوگی ممبر پہ آنے والا گروپ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک آتا ہے تو وہ اتنا عذاب اتنا عذاب کہ بیچارہ مومن کہتا ہے یار میں آج مجلس میں آکے پھس گیا لگے ہاں واقعا ہوتا جہنم میں جاؤگے یہ اسفل السافلین میں جاؤگے ایسے جاؤگے ویسے جاؤگے یہ سانپ یوں کاتیں گے یہ گلے میں یوں ہوگا یہ وحشت قبر ہو اچھا ادھر جورا دیکھیں اگر روایات سے بیان کریں تو چلے کوئی مسئلہ بھی ہے خود ہی خود ڈرائے جا رہے ہیں وہ جو بشارت دینے والا ہے ماتم کر لو مجلس کر لو پورے سال کچھ بھی کرو پھر تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب دیکھیں مسئلہ دیکھیں کتنا بگڑ رہا ہے ایک نے اتنا جورت مند بنایا کہ وہ کہتا ہے اب کچھ بھی کرو یہ کافی ہے ایک نے اتنا ڈرائیا وہ یہ کہتا ہے جب مجھے بخشا جانا ہی نہیں ہے تو بھئی میں نے ایک کام کیوں کروں میں تو ویسے بھی جہنم میں جاؤں گا اور ایسے بھی جہنم میں جاؤں گا بس عزیزو اسی لیے کائنات کے عظیم مولا کا کلام پہی ہے ایسے حالات میں اور وہ ہے نیجور بلاغاں اس میں کیا ہے الفقیحو کل الفقیح من لم یقنت الناسا من رحمت اللہ ولم یویسهم من روح اللہ ولم یومنهم من مکر اللہ بہترین عالم فقیح اور دانا انسان اس کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں کو نہ رحمت خدا سے مایوس کرے اور نہ عذاب خدا اس کے دل سے بلکل نکال دے کیا مسئلہ یعنی مولا فرماتے ہیں عالم دین فقیح کی علامت یہ ہے کہ جب وہ کچھ بیان کرے تو اس طرح عذاب بیان نہ کرے کہ انسان کے ذہن سے اس کی رحمت کا تصوری ختم ہو جائے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جلاد ہے کوئی بادشاہ ایسا ہے کہ جی انہیں ہمارے پر ہر وقت گستے رہتا ہے نہیں اسی لیے میں نے بعض روایات میں پڑھا اگر اس کی رحمت پہلے نہ ہوتی اور غضب پہلے ہوتا تو یہ دنیا پیدا ہی نہ ہوتی پہلے علیہ قیمتی بات تھی جو میں نے پہنچا دی اب اس پر غور کرتے لیے گا اگر اس کا ہی رحمت نہ ہوتی اسی لیے یا من سبقت رحمتہ غضبہ اے وہ ذات کہ جس کا غضب پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کی رحمت آگے بڑھ جاتی ہے اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور اس کا غضب بعد میں ہے اس کی رحمت پہلے ہم کیا کر رہے ہیں یہ مجلسوں سے کبھی کبھی مجلسوں میں آنے کے بعد بھی دور ہو سکتا ہے آدمی چونکہ بعض کا یہ ہو گیا ہمیں تو کوئی فضیلت کی بات بتانی ہی نہیں ہے ہمیں بھئی نے درانا ہے کسی بھی طرح تو اگر کوئی آپ کے درانے سے مر گیا تو اس کے خون کا الزام آپ کے اوپر آ جائے گی میں صحیح کہہ رہا ہوں نہیں مولا نے فرما بہترین علم دین وہ ہے کہ جب وہ بیان کرے نہ تو رحمتِ الٰہی سے مایوس کرے اور ایسا بھی بیان نہ کرے کہ مجمع یہ سوچے کہ نہیں اس کے عذاب کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے نہیں بیلنس ہے سورہ کیف کیا کہتا ہے نبی اس لیے آئے تاکہ آپ کو ڈرائیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ بشارت دے کے یعنی آپ بشارت دیں اور آپ انہیں ڈرائیں اجا سب سے پہلے بشیر کا لفظ ہے ڈرانے کا لفظ بات میں ہے بشیر کا لفظ نماز پڑھئے یہ ملے گا روزہ رکھئے یہ ملے گا مجلس میں آئیے یہ ملے گا ماتم کرئے یہ ملے گا بعض لوگ تو آنے لگے ممبر پر مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ماتم کا کوئی فائدہ نہیں ہر چیز کا فائدہ ہے تم خدا کے نمائندے ہو خدا نہیں ہو عجر دینے والا وہ پروردگار ہے تو مجلس اور ماتم ہی کیوں مخصوص ہے اگر مکاری کے ساتھ نماز ہو تو نماز بھی نہیں ہے غداری کے ساتھ سجدہ ہو تو سجدہ بھی نہیں ہے غصبی مال سے حج ہو تو حج بھی نہیں ہے تو مجلس ہی تھوڑے ہی ہے یعنی اگر آپ کے اندر نمازیں پڑھنے کے بعد صدھار نہ آئے تو نماز نہیں ہے مجلس کے بعد چینج نہ آئے تو مجلس نہیں ہے تو یہ تو ہر چیز کے بارے میں آپ کا یہ ایک ہی چیز مقصوص پورا دین اسلام اس کی اندر ہے اگر آپ اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَاحَشَائِ وَالْمُنْكَرْ وَلِذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرْ نماز آپ کو بری چیزوں سے روکتی ہے ہم نے دیکھا جتنا بڑا نماز ہی اتنے بڑا پاجی بڑا نماز ہی مگر دھوکے باز بڑا سجدہ گزار مگر مکار تو پھر یہ نماز قبول ہے تو جو مسئلہ نماز کا ہے وہی مسئلہ مجلس کا ہے اگر مجلس میں آنے کے بعد بھی غددار ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی مجلس قبول یا مجلس نے اسے کوئی قبول کا لفظ بھی نہیں کہہ سکتے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس نے مجلس سے کچھ لیا نہیں ہے اللہ تو دینے کو تیار تھا مگر اس نے کچھ لیا نہیں ہے تو پہلی چیز ہے بشیر اور نظیر اسی لئے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے لادلے اگر تیرے پاس جنوں غور سے سنیے گا ایک ایک آدمی اگر تیرے پاس جنوں انس کے برابر آمال ہو جائیں یعنی تیری نیکیاں اتنی زیادہ ہو جائیں آمال تیرے بہت زیادہ ہو جائیں نماز روزہ حد زکاة مجلس ماتم یہ وہ سب تنہیں نیک کام کر لیے تو بھی اپنے کو عذاب خدا سے محفوظ نہ سمجھنا اور پھر دوسرا جملہ اور اگر تیرے گناہ سقلین کے برابر ہو جائیں تو بھی اپنے کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرنا یعنی مطلب کیا ہے اعمال کرنے کے بعد غرور نہ کرنا گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہونا اس لیے کہ کوئی غفار ہے